کل سات سات لیل ونہار ولیم محافظم مقائدم بناثرم ودلیل وننتات اس کے نغو ارزا کاتو ان وطمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعلی محمد حاضرین مجلس دے شغیرہ کبیرہ گنہ ما فرم سدھ والدین دے گنہ ما فرم سدھ مرہومین دے گنہ ما فرم بانیاں دے جتنے مرہومین اس دنیو ترگین درجات پلند کربلا والے اندر سایاں انہ دیئے کبرت قیم و دیم فرم ازدار اور ازداری دی حفاظت فرم سیت دی حفاظت فرم ملک پاکستان دی حفاظت فرم پاک فوئی دی حفاظت فرم ہر ازدار دی دھید نیک نصیب بنا ہر شریف دی عزت محفوظ فرم واجب سمجھ کے بلند وانل آمین آکسو سدھ پردے علی وارس قائم دجل رہور فرم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد دواما دی قبولیت اور مجلسی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد بادشاہ رزاد جنازے دا حتمامے ماحول مجلس ازادہ ترسامنے ایک جملہ بادشاہ دی فضیلت دا ایک جملہ بادشاہ دی میں شہادت دا پرسامنے تھوڑا جہاں تعارف جڑے باہر کھڑوتے ہو یا ٹر جاؤ یا شامل ہو جاؤ چونکہ مجلس اختتامی مراحلے چھے سارا عبادت دا جڑا مقصد ہوندے اور دعا ہوندی ہے یا بندہ دعا شامل ہوئے یا بندہ چلا جاوے یارہ زکات حکسو ترونجہ ہجری بادشاہ نے عالم نوری چون عالم زہوری قدم رکھا عسن بھائی وعدہ وفاوے بھائی آئی جندہ حکم بھائی نے پورا کیتے بھی لیاس بادشاہ رہا جہاں دنیا تے آئین ترائے کم کیتے میری امام سب تو پہلے امام نے سجدہ کیتے ہیں بندے حیران ہو گئے سجدے ترائے ہیں ایک واجب نماز والا سجد ہے ایک قرآن دیئیں آئیت نہ تے واجب ہومن والا سجد ہے ایک سجدہ شکر ہے امام نے سجدہ شکر کیتے اگر توجہ ہوئی سامنے تھی بس اگے ہو تھوڑے وقت کندھا نہ محل کو ہے رہے تو اتحاب ہے سامین خریدار نو منت وقت پڑھن دا لطف نہیں آن دا باقی میں رزوی صاحب پڑھ دے کھڑے ہیں تے میں آ گیا اور میں کوئی کہنے اگر پڑھو تو آیا تھی گیا لیکن جنازہ خالی رہ جاوے اے اچھی بات نہیں لائیو میں جلسہ ہوں دیئیں جیڑی یہ تفریق ہے نا تفریق سادے ازا خانے اے ممبر کٹھے کرن دی جگہ ہے اے جیڑی تفریق ہے اے دا نرزوان دا نقصانے نکرامانہ لے دا نقصانے نقصانے سیا مذہب دا ایو جے محولے سنی بھائی ساری مجلسے چاہ کے نہیں باندھیں ایک اچھی سلوات پڑھو میں کوئی پتہ لگے جیڑے پچھو مجموری تو آ بیٹھے نو مجلسے چھے حاضر بیٹھے امام نے کیتا ہے ای آئے امام نے کیتا ہے سجدہ شوکر ان میں سجدہ شوکر دی وضاحت کر کے دیکھنے اے جاں خانے کچھے کچھے نمازی بیٹھے سجدہ شوکر دی ابتدا ادہ آغاز شبِ حجرت امیرِ کائنات کی جنب بھرائیلی کسر کے اللہ دے نبی فرمایا یا علی اگر آج میں محمد اپنے بستر تسمہ تم میں بچدہ نہیں تُسا حیران ہوگے امیر مسکر آگے پوچھے کوئی بچن دی سورت فرمایا ہاں ہیک سورت رسول بچ سکتے جے کوئی میڈی شبی بان کے اس بستر تسمہ یا علی تیرے سیوان یار ارام کربو میں مجلس کھڑا پڑتا کرکٹ گراؤں دے تو مریض ہے تا باہر بھوے میں اگر ماحول خرابے میں بنیان دے زین مجلس سے ازال پاس سے لائے کیا منا چاہنا مالک صحت دے چند تُو سین تُو اتحاب اے بیٹا مجلس اجبائی کے گفتگو کو ذہن نشین کی تا اے در سے حسین لے کرو مجلس خان جی رسول پہ یا دین تید شوا کوئی ہو رہے کوئی نا جیڑا میڈی شبی بان کے اس موت لے بستر تسمہ کوئی لگ دا لگ دین موت گبر دیویت موت بار مجلس دیے علی ایڈا خوش ہوئے موت سوڑ کے علی شر سجد رکھ جنہ تائید حد بلند کی دل علی دا سجد امیر دی ادا اللہ نو اتنی پسند آئیے جو اللہ ایمان دا حصہ بنا چاہ اور اتنے تک کوئی نمازی چاہ چاہ مہدیہ کی دے جاؤں مسلح نہیں چھوڑ سکتا جب تک کوئی سجدہ شوکر نہ کریں نماز پڑھ کے سادے جعفری یا مذہب والے اگر منگ کے سجدہ شوکر نہ کریں تو نماز موت مارے گا پھر امام نے تلاوت قرآن کی جڑے بندے خاموش ہوگے یقینا خاموش ہی توجہ دی جلیل کہ بدا بولن اللہ تو بیٹھے لیں دی پہلے سجدہ وط علاوہ قرآن دشنا چاندین جڑے دنیت آمن تو غسل دی محتاج اے تو ساسا چاچا قرآن پڑھنا ہوئے تو پہلے وضو کر دیں تائر پاک بندہ با وضو ہو کے قرآن کو آت لیں دے وضو کر کے سادے مسئلہ کے کوئی نہیں جو بندہ مشل چاڑ کھڑو ہوئے تو دنیت آکے فورا نے تو کم کر کے قیام تک آپ من والے کو پیدا سائن سادہ آمن ہو رہے تو آدہ آمن ہو رہے اور اس بادشاہ دے دیر سارے لقب اے چہاردہ معصومین اس بادشاہ دے ایک لقب عالم عالم محمد اور اور اسے امام دے ناند امام زامن بازو تھے بندے اندہ ایک لقب زامن آہو بندے حیران بیٹھن چونکہ میں زیادہ در مسائب پڑھ دا تو میں کوئی حسن ہے کہ میں ایک جملہ بادشاہ دی فضیلت بھی تو سام پڑھ نے میں چاہ چاہ شوق نال پڑھ رہے ہیں تو آنے پی چوہ سارے مایوس بیٹھے بندے کن خانی تی تائید کریں دیں ان میں کوئی محسوس ہوندے میں پڑھ رہے ہیں یا تو سام بیٹھے کوئی نہیں دیں ایک سلوات پڑھو محمد وآل محمد اللہ اور میں ممبر تے کھڑا میں جلے ممبر تے آیا میں کوئی پہلے ماحول دا نہیں پتا لیکن ایک جوان اوزا کے جیڑا پیغام میڈے کان نے دیتا ہے او دی وجہ تو میں محسوس کی تا کہ شاید میں ازا خانج نہیں میں کسے ہور جگہ دے آئے ایسا ولایت والے آئے اور جنہ تائید ہاتھ جائیں ولایت جیڑے لفظی مانی ہے نا او دی مرفت حاصل کر ولایت بڑی اکھی ہے ولایت پیچھے جناب ابو زردی تو کو شہادت مل سی ولایت پیچھے میشم سولی تے چڑھے اور ولایت نافذ کرن کو ولایت زبان دی چست نا ولایت دور بڑا نازے کے اور جیڑے علماء دین علماء حق چھوپ کے بائے گئے آؤ پیغام پیش کرو اسلا کرو دور نازے کے اپنے بچیاں دی خود اسلا کرو پہلے اپنے امام دی مرفت حاصل کرو پھر اپنے بچیاں امام دی مرفت درس دیو سادے سچے حادی سادے مذہب دمیار زاکر مولوی نہیں سادے مذہب دمیار آل محمد بانے آلیو ازدار لوگو سادہ حق سچ مذہب پتہ نہیں اسرائیلی پالیسی ہیں کیسے ہیں وڑی ہیں ممبر تفریق اگے سادے ایسے بزرگ زاکرین بھی ہیں جنہ کیا سننی شیعہ کٹھا اجتماع کرو اگر ایک گھارش دیوار کھڑی ہو رہی ہے تفریق آ رہی ہے تک گھرد مالک کچھ چاہی دیں نا سجے خب نگاہ پھرے میں میدے ویش دیوار کیوں پہ آن دی ہے نقصان کیوں پہ آن دی سارے بار میں دی رہی اتنی ایسا امام سارے بار معصوم سارے چوڑن ہر مقصوصی منین دی ہر ولادت ہر شہادت ازداری دی جنگ چنی مرکز بوانا جنگ مام دی یا جولی یا تو سن سن کے پڑھ نہ لین دی سامنے چٹی داڑی بزرگ بیٹھ بلین دی اثر اتنا مجال سن لگاو سادے آئیمہ ہن متقی دی امام اتھے مربع کو ترجی نہیں دیر چنگ سواری آلے کو ترجی نہیں اچھے نال دی ترجی نہیں اس گھران لے درواز تی میار تک وید ولایت تک وید تو پہچانی سادے آل محمد ایک جا گر دی تبلیغ چا جا رہے ہیں فرمایا زبان حرکت نہ دے تبلیغ تیرا وجود کرے جنہا تحیید مست حد شائن شاہر ازاد زرین الماس وجود تبلیغ پجاس سال حج 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 حس حس قیامت تعد جد زند کی گزر گئی انہیں تبلیغ حق اے ممبر تہا تھے آج دھیر بزرگ جنہ دیر سا بیٹیان دی جگہ ہیں وہاں دیر سالے سادی جوان نہیں آئی تو دار اسا کو قیامت صاحب رکھ مجلس پڑی سامل مسجد آخری صاف تک بھر اے بزرگ انہ مجلس تائیڈ کی تھی خمس تے وہ بولے ہر واجب عمل انہ دس یا نہیں جتو تک ہاتھ پہ انہ واجب عمل کروائے اور جیڑا واجب تے عمل کردے او ولایت والا جیڑا نمون عمل علاقے دے بھستی دے جندتے ہم سائے جندتے کل خوف تو اندیزت کریں او ولایت والا نہیں جیڑا ہم سائے دی نجائے زمین تل ریتی بیٹھ ہوئے واجب او ولایت اللہ جیڑا ما پیو دے سامنے ساچ نہ بلین دے ہوئے او ولایت نہیں دکاندار تو ادھار لے گلی تبدیل کر لیں دو او ولایت والا واجب تا کر زہر بندے تھے نہ میں آپ واسطے وکیل بن سکنا نہ تیرے واسطے جج بن سکنا سارے یار دانا لوگو او یلی کم من یا کل من دے تو ادھے چہرے تے چھڑی جڑی مسکراہ تھے میں لفظیں دی تائی دے اور میں مطمئن کھڑوتا میرے واسطے بزرگ دعا کر چھوڑیں کوئی ایک جوان عمل کر لگے چاچا کلومنہ زاکری بانہ زاکری رمنا زاکری اور ایک دور ہائی سار تو پہلے علماء جا کر ان کٹھے میبرہ دے پڑ دیا اپنی اسلام بے کے بندہ کرے بے واسطے جاج نہ بڑھیں اپنے واسطے وکیل نہ بڑھیں اور اللہ نے دین بڑھائے دین خدا دیں نبی پہنچائے رسول خدا دے زمان دین مکمل ہوئے چاچا اور جو سادے پانک نبی دی شریعت حلال اور قیامت تک حلال جو رسول خدا دی شریعت حرام اور تا قیامت اور اسے رسول دی شریعت بارم محافظ حلیت اللہ کے قائم تک دعا قائم دے بھائی جن ظہور دی منگڑی میں روایت پڑھئیے قائم دے ظہور وں سے دھیر بند اکس مولا ساری ہیں جہاں کچھ خواہشات باقی ڈھیر بندے دیل نالے گریبان جھاتی پاکے سوچ تیری کتنی خواہشات ہیں جہاں دے توم میں غلام ہیں کہیں دی سواری دی خواہش دھوری کہیں دی نوکری دی دھوری کہیں دی کوٹھی جنہ مکمل کہیں دے مربن تا او جنہ تلکی دا مالک نہیں پیبڑن جہان فانی ہے سوال کرنا اپنے اللہ دی مار فتا سوال دی رہا تے کو سستی جنت دے آش کر کہ تو دادی دے واہ واہ کریں چھڑی امی کنہ دی چاس نہ بنا اپنے آپ نو ڈھال قائم دا ساتھ ڈاویت تیرے جی اتنی طاقت ہو جو بار میں دے زام نے عزت نال اتیار اللہ اکبن گناہ گار ہے انسان انتظار اگر اتھو ہوئے تو گناہ ہی چھوٹ جامے امام دی معرفت حاصل ہو جاوے تو بندہ متقی بن جامے ازا خان امام دا کلن طاقت بار دی فوج جڑی مجلس ازا چاہ کے بند دی اور یہود اسرائیلی دکھتے اس تو خائف انس ازا داری دوں اس امام دا ہے کلہ ازا داری بہت بڑی عظیم عبادت بڑا پاک مشن اور اس کلے دے پیغام دی جگہ ہے میں یا آج جائیں اگر کسمت ہوئی تم مل براز ساد لوائے یو جا گال کرن اللہ و تو اس علاقے جو تھوڑا آند ہے میں تو بیٹیاں دی جگہ جڑے سفید ریش بیٹھے ہو جڑے جوان میرے بھائی بیٹھے ہو اور بزرگ سارے میری بات دی تائید کر رہے کاؤڑی مٹھی گال لگنی ہے جنہ دی خون جڑے جوان بیٹھے ہو تائید فیصلہ تشہ کرنے بڑے پڑے اجار پنجمی لال ولایتی جڑے زواری دی اجار رشن ایک سائل پوچھ مولا فرمایا جڑا میرے ڈاٹ حسین دی زواری تھے ویسی اکو سات حاج مقبول دا سوا مل اجار ہن جڑے زاکر علمات اور اجار بیان کر دی نو ہن لیکن مولا سات حاج مقبول دا سوا بے حسین دی زواری اس تجب کی چاہ امام دے چہرے مسکران تا فرمایا تو سات تجب بیٹھا کر دے ست تر حاج مقبول دا سوا یار کو تھوڑا ذات ٹھیک کر او پھر تجب کی مولا ستر حاج فرمایا سات سو حاج سات سو حاج فرمایا ست ہزار حاج اس پھر تجب کی تجار دے ہاتھ عید و اس ٹھیک میں پھر نتیجہ مقبول سات ہزار مولا فرمایا ستر ہزار حاج فرمایا سات دلائے سات ہزار تک مولا تجھ اضاف کی تائجر دا نو کرتے بزا حج کرو فرمایا اگر ایس تو بھی زیادہ مرفت نال میرے داد حسین دی زواری کے کوئی زائر ترے قدم رکھ سی تحاج دا سواب چہ سی تحمر دا سواب زواری بھی مرفت نال ازداری بھی مرفت نال ہر انسان دے ڈوچ میرا سامنے نظر آر ایک میرا باطن اگر خدا میرا باطن طور ظاہر کردہ شاید طور دل میرے واسط محبت نہ ہو بھی تو جنازے دی مجلس اے دی زواری دے جرد پتہ ہی میں روایت پڑھ یہ بھائی ایس ہی میں نہیں شایر آنکھ ہمیں جن جن جنت دیکھ نہیں آئی دیکھ کیسے سادے لفظیں جن بے شک تقریباً سارے دیکھ آئے اور اتنے تک مالک موت ندے میں جب تک چودہ ماسومین دا زوار مانگی کر دعا منگی کر قبولیت دا تلق پیسے نل نہیں نیت نال اور بلا نال وار شدین اسباب خود پیدا خدا کائنات وسیلے زواری دے وسیلے میں منگ دیا چوکھر چمدہ دھتھ ہے تے آپ نے علاقے دے میں اربع پتی بندے دھتھ ہیں جو حاج زواری تو محروم ہے میں اپنے علاقے دی بات کر دے منگ نہ لے اور اُتھے میں استقبال دے دھتھ مجلس سبیل مومنین کو بلکل معذور آدمی او ازہ دانہ کو سبیل دن دا وڈھون دے کہیں پنج دیتے کہیں دان دیتے تو میں جس مقام پہنچے کہیں بات سا دہ حرم او دہ میں استقبال ہوندہ دیتے اور اگر کوئی پاکستانی ظاہر توفہ تقسیم کیتے گئن تھے زاکرین علما پتہ لگے تھے جانن والے پاکستانی طالب علم سا دے تو بھی پہلے حسن بھائی توفہ وزادار کو مل دے میں دیتے جیوٹی یہ خلوص ہے مال کا سیلہ دیتے میدان معاشر جن بادشاہ رزاد زوار آسن انہ چہرے نور سی انہ پہشانی تاجو تاج قیمتی زمور جواہ رات جڑے آسن آل معاشر پشن ایک ولی تو آسن توجہ نہیں توجہ ہون دیتا تائی ہاتھ اٹھا دعا دعا کر شاہ شاہ لہ آسن آمین جامل ہو جو بادشا رزاد زرید بوس اللہ نو حد آل معاشر پشن ولی نبی کس علاقے دل کیا عمل کر کے اے انہ کو منزل ملیے تا ایک وری جنداد ہے کہ اکسی اے نہ ولیے نہ نبیے اے زوار مولا رزاد اور بادشاہ رزاد زوار اللہ سلہ ملے زامن آہو دیر سارے معجات واقعات مولا رزاد حدن اتوا کے بچے کوئی اندوش اور اے واقعات تو جس ہم نے زاکر کیوں بیان کر دے امام مدر راج ظاہر کر ہاتھی صرف سادھے نہیں اٹھارہ ہزار زیرو دے ہاتھی امام جار یہودی شکار اور اس واقعے دے پچھے دو مسئلہ تل چھڑا ہرنی دزام میں نہیں پیا یہودی نے امام دی مرفض حاصل ہوئی اس امام دے حرط بیت کر کے علی علی اللہ جب تک غرض شکار آئی کھڑا رہے ڈٹ آکھ امام کھڑے آدل میں زامن پیا کھڑا ایکو گھر بن جن دے ان دے بچے بکھل اے فجر فجر لگی جا دی تل تل شکار بن گئی تے ہون میدے کو لوا کے پناہ کھڑی منگ دی ان شاہ اللہ نوز الحج بحیسیت بانی میں مجلس پاک دی 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 سان والی توس والی مشہد مولا رضا باد ساد ہی نگ اور جتنے بندے خیرات لمن آکے مجلس اچھ باندے وہ ہاتھ بن کے نہیں باندے وہ ہاتھ کھول کے باندے انتے دو فید دے ایک تا بندہ حاجہ تا اپڑی پوری کرا لیندے تا حاجہ پوری ہو جا بے وات اگر زاکر مزائب بڑے دو کھلا ہاتھ مات واسطہ داد واسطہ ہٹ پون دا شادی نماز ہوندی کھل لے ہٹھا نال بد ہٹھا نال نہیں ہا کتھائیں تکیہ کرنا ہوئے تو دیکھ رستہ ہے جتھا جان کو خطرہ ہوئے تھا بندہ ہاتھ بان باب مجلس ازائج علمہ والے دا پہ دا قائم دی کرسی دا قائم دی نگاہ ارچے رہ دے میرا پڑھن بی بار سن رہ ہے تیری داد لیٹ بیٹھ قائم دے در مارج ان دے داد دے جناز دے مجلس جنہ کرائی انتخاب قائم کی مالک توری نس لے چوہ ازاداری دے سلسلہ جاری رکھ ازادار دے ویڑے عباد رہ مومنین دے ویڑے عباد رہ مالک ہر ازادار دی دی دے نیک نشیب مالک ہر شریف دی عزت محفوظ اور حاج تا منگی کرو اس باد سا دے دربار تا ویند یوے جے کو حکیم ڈاکٹر لا علاج کر چھوڑے جن دے کی دون نپی نبی یوے جن دے تے اولاد نوے جن دے تے بل خصوص اس مگ دے باب الہوائ شہزاد دے علی اس گر دی ما کو اس گر دا واس تا دے آج بانے علی تا کم فری توفہ دے جن دے ملد دین تک جھولی آباد نوے میں حسین دا کر کھوڑ اپنی محرفت بلند کر کے وارسان کو سمجھے کر دیں سکھ دیں اختیار کو رکھ دیں سادھے ایو ترول سادھے فاکستان لیں بندین دے دیر ادو بنین منین دے کوئی نہیں برل استفریق ختم کرو یہ تفریق نہ ہوئے اور ہر بندہ کوئی کہیں کو ٹھیک نہیں کر سکتا معاشرہ تدہ ٹھیک ہوند جدہ بندہ ابتدا آغاز اپنے آپ تو کرے حلی آز بٹی صاحب مولاد نے کوویننڈ دے اندے بچن بکھن ٹھیک ہے تو دھیر دی تو اندے شکار دی تاڑے چاویں آئی تیرے ہتھ لگی ہے میں جو زامن پہ پون میں ارزی رو دا امام اوز اپنی زبان اچھ مرکل مدد بنگی تون نئے جان دا میں جان دا ایک بن جان ڈے میں اللہ دی حج دا اج آئی دی آد حیوان اس کوئی نہیں مولا فرما اے نو لی مولا اے کھڑا دے بڑی کھیمتی آئی بزار جو چاہ اتنے درہ ملے فرما جن نو لی تت یار گنا قیمت مر ازا دی مولا یار گنا قیمت اس والن تو کوئی نہیں وزی نے تھوڑی دیر گزر دی مر مر کے ڈیت آئی ہون اگر زاکر کو دھیر زیادہ لگ میں بھائی کو آکے مالک بھائی منتظر دی زبان تحصیر دا فرما تو ادھے علاقے دن اچھا خطیب آج کل دہ دور آگیا بابا ڈھکوا دائی چکھن دہ دور بندہ جل تری تری تی اکتری سو منٹ اچ وڑھ دن بند تھکن پائے لیکن میں مطمئن تھی کہ پڑھ دا کھڑ شہر دی مجلس کوئی دی آت نہیں جب بندے آکھے موسم خراب بیتے دنگرہ دی بھی کر نہیں ایسے ہی ماحول ہون دے لیکن سہار شہر دی واسی بھل ہوئے جیڑے گئے ان اووی والا چل ایک ماحول بن گئے تی میں پھر ستر شروع کر تی مسائب آلے پاس سے لے جا جیلے دی روئی نو سکے مولا آدھا نام حیوان اعتبار نہ کرو تو مولا دے چہرے تے مسکرات آئی مسکرات وے کیا دے مولا میں پریشان تُس ہستے ہو مولا فرمائے مڑ دیکھ یہ یہودی مڑ کے ڈٹھے کلی ہرنی نہیں بچے نہ لے ہرنی دے بچے آکے امام دے قدم دے بوس سلے ہستے بادشاہ رضا پہ فرمائے دن میں کلی تیری جمال اچھا آئی بچے کے مولا کھو دشنا چاہ نہیں تو ہر سی روح دے امام میں اے منو بازار زبا کر چھڑے سی حجت حوال پوتر کرن آئی حجت خدا دی مان پوتر دے مان آئی ایک قدم دے اٹھا ہاتھ دے میں کلمہ پڑھا امام در کوئی کول پہ اچھ ایک واقعہ بھائی جان پیچھل لگی یوٹیوب جیڑی کوئی ہو کی حاجت تو اس بادشاہ کول آج مان کے جام آئی حاجت مان گئی یار جیڑی تیری دیر سال تو پوری نہیں ہو دی ہو آج جو منگ آئے حرم دا کم پہ ہون دا چونکہ بڑا وسیع چاچہ اتھے جلے رش بن دا ہی نا حبس کنٹرول نہیں ہون دی تو انہ انگریز انجینئر مانگوائے اندر دا محول تھنڈا رہوے کم انرجی تے بھی محول حشاش بشاش رہوے لوگاں دے دام نا گھوٹی میں ہائی انگریز تو اپنا کم کر رہوے آئی ویکھے بھئی لا علاج مریضہ کو لائے اندن بات چاہ دی جرین القیدی بنن بھائی انتظار کر دیں چار پھائی دیں ترک ویند دیں وات ویند اس بیتر ہیں اچھے لوگ تحقیق زیادہ کر دیں سوچ دیں اس ترجمان لو سٹا بھئی کیا ماجر بھئی آند چویگ بھئی ترک یہ کیا رہا دیں انہا کہ ساڑے بات چاہ اٹھویں ڈائی دار ایک موجز لا علاج جب کوئی علاج حاصل ہوں دیں بیولادن اولاد پہ مل دی جس نیت نال کوئی منگے اوارسوں اتا کر دیں جس نیت نال کوئی منگے اے بادشاہ اس نیت نال ہو جائے کہ یار اتا مریض نو خود لایان دیں کیا ایسا ممکن نہیں بھئی مریض ویساس مندر پان تے نیاب تے کوئی بھئی جگہ تے کوئی قید ہو لے اونا کہ ممکن ہو سگد ایزا کہ جی میرا بیٹا ہے تے او کوئی ڈاکٹرہ کی تے لا علاج میں دے بڑے علاج کر رہا تو میں اپنے بیٹے جگہ تے قید ہو چاہ اچھ ترجمان نو پیاد ہے اگر تو دی بات حقیقت ثابت ہوئی میرا بیٹا ہوگیا ٹھیک حرم دا کم میں فری کرے سا ایسا منتدار ایک کہے دوئے اجرون منگن دا دوئے دوارے دینے اتا پیچھو فون آئے اندھی گھر والی دا فون آئے اندھی بیوی دا بے میری شوہر نلگل کرو شوہر جنلگل کی تیجئے تو اتنا عرصے تجھو سہدہ پوتر اپاہے جو مریض تے پیائی چار پائی تے ہائی پہلے کیوں نے یہ گل کی تے جڑے پہنچے نلی ہاتھ ہٹھل اجر آپ ذرینا لے نیابت قیدی فکر تو اتو سو دا کیتا ہے جب میرے بیٹے کو زیحت ملے تو میں حرم دا کام کر سا اچھے اکھے چانسو آگئے پشت بے ٹھیک ایسا کہ الحمدلللہ ٹھیک اپنے پیرہ تے چل رہے کھیڑ رہے وزا کہ کون نہیں حکیم ڈاکٹر کیڑی سائے نہ لاک علاج کیٹر وہاں کے نورانی چہرائی سبز لباس آئی دست تک دیتی اس میں دروازے تے گئیں آنکھ اس میں ایران نہیں چوائیں میرا نار رضائے شاہلا امام جمال نے قدمت ہاتھ محس اور بنیاد اس بات تی تحقیق کرائے اندھ بیٹا علاج علاج ارنی دے بچے اندھ دکھا واسٹے آپ قیدی بنا کھڑی ای مرفت دے آنسو آئے نا ہون تے کس ہم جاسی جو قازم دی اولاد رلی کی ماما بھیڑا سید آدیا کریم اہل بیت اور بادشاہ رضاد مسائب زاکرین رلا کے پڑھ دے میں کل رضاد دکھ پڑھ دا چونکہ بھیڑی بھیڑا کسو ہین دی اے او امام ایک غریب غرب باز سرین دے تائن اندھے جنازے روان علیہ بھیڑی کھوئی نام یار سادھے علاقے دی فطر تھے کدی بھیڑی کھوئی لگ کھوئی چاچا جیڑے بزرگ بیٹھے کدی کھوئی دی کھوئی لگ کھوئی چل علیہ آج بھائی جنازے تھے بھائی اچھا ہاتھ سے موت ہوئے پرتے سے بھیڑا مر جاوے تلاش گھارا جناز بھیڑ کھوئی میں کھوئی ہاتھ پیر بڑھا اللہ لانت کرے جنازے مامون دی فوج رضا نو کہ دی کیتا نا ترائی سو سپائی سجد دی آل تی جنازے کھوئی کھڑا نے دی کبر دے بہت سے لون اور رابی یاد بڑا وقت لگ بلکہ زاکری احوال بزرگ پڑھ دی بزرگ مقدمین زاکر پڑھ دی جتنا وقت امام حسین کو مدینہ چھڑے دے لگ اور اتطور سامنے میں ساتھ ساتھ تیاری پڑھ ہنڈی روی نا تا دی مکوین حسین دکٹورن دے واقعات نہیں مکوین جتنا وقت حسین کو وطن چھڑے دے لگ اس نا لٹھے وقت رضا دے لگ حسین دے ودے جڑے میں پڑھ دا اٹھ پڑھ دا ایک فپی نالے بے نانی نالے بے دین نالے ترائے کبرہ نالے ایک مدینہ دے لوگا نالے ہیک برا نالے برا محمد اٹھ بی دے اور میں تیاری ترائے دین پڑھ دا حسین تیرے زاد مدینہ چھوڑن دے جڑے وقت تفریق ہون ہیک واقع اللہ کرے شمج جا نانے دی کبر کو ہان لین دے نانے دی کبر دبوس لین دے ہٹ دے بینا پیاری دی بینا دے دل ناز کون دے اور دیا دا مان فقط پیو تا کون دے بینا مان نہیں کر دیا لیکن پھر بھی اگر باپ ٹر جا بینا رکھ دے اپنے بخت بینا نو بھائیوال سمجھ کرو جدہ بینا دے گھر گئے کرو اپنی توفیق دے مطابق کجھ نو کجھ لیک گھریب بھین دی بھرا امداد کرے تا دعا دی امید رکھتے امیر بھین بھرا دی امید کر کے دعا دی نہیں مان دی امید رکھتے فقط مان بھرا ہر گل برداش کریں دی کوئی کہیں بھین دے بھران غریب شکر دے تین برداش نہیں کر دی تھی آج ہنے غریب غرب جنازہ کریں میں امید دا میرا پڑیا تا مات مکان میری سینہ پڑے دربار کبول کر جانے یار میں اپنے عقید دی بات کر دا اس گلتے بیس نہ کی تی کرو میں فطرت سہارہ لے کے گل کر دا ازن بھائی ساتھ گھر جنازہ میں دے گھر دا جنازہ کوئی میرا جیدہ لگ دا بھائی دا بیٹھ جنازہ کو ہاتھ لاکے دکھاوے جب تک میں نچامر دے قائم بانی دا جنازہ وارش دی جازت دی جنازہ برام دو جنازہ برام دو غریب سمجھ وان کے ویک وست نازہ غریب پی وست ایک ودا کیت اس نازہ دی کبر نال تپارت دی اس بھین دی تی جنازہ ودا بھین نال کیت بزرگ نہیں جنازہ جوان میرے بھائی بیٹھے ہو بھرا بھین کو مل دے کی میں شریف بھین سر ہاتھ رکھ دے یا بھین ہاتھ چم دے ہی میں چھوٹیوں میں ہاتھ چم لے مدی بھین 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 چھم گن دی پتہ کیو لگی کہیں ہاتھ چم سر چم ستارہ مل لے گم علی بھران بھین میرا سر چھم رضا میری بھین اپنے گل چھپ بھلو بھلو بھین 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 جناز آتے آئے کر دے بھین پہن پہیا دی میری بھائیں حسل نل ماں پھو دے نصیب ہوئے بھائیں میری اپڑے گل چھپ بھین بھران گل چھپ پہ پہ شجیوں گل چھپ بھران بھران دی دہ دی بھو سل کیا دی جن نب دی راسی ہو ور تل ترا سر میری بھین جن دی نب دی آئی ایمیں آکھا نگ آئی 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 ساوہ دی زوار بیٹھے ہو زندگان نگ نگ موقع مل لائے پڑی کرو ممبر تے پڑھا نال ہر زاکر مول اکل کوئی نہیں ہون دا جی میں کوئی واقعات پڑھ دے کوئی احوال پڑھ دے میں نے دیا پڑی تفریق نہیں کر رہے لیکن ساوہ دے مقام تے کافلہ آئے نبی بھی بھرا کو ملن خورہ سان پہ بھین دیا تے دشمنان علی نو پتہ لگ بھئی اس کافلے علی دی پوتری پہ یان دی موسی قاظم دی دھی موسی قاظم نے پتہ رہے تے انہ کافلے تے حملہ کی تے سڑک دی سب وسی کبر شان جی تے بی بی دے بھرا دفن بھتی جی دفن بھائی جان یہ حملہ ہوئے بھرا بھتری جی مار حوصلے نال چاچہ تے دھی اندے پردے ہوئے شالہ مستور دی سنگت پردی سچ نہ نکھڑے اور شہارہ بھاوے چھوٹا بھرا ہوئے تو مستور دا شہارہ تے ہوندے بھرا بھتری جی مارے گئے بی بی کو ظاہر مل گئی اکلی رہ گئی رجادی بھیڑ سفر پہاڑی یا بھلا ہوئے ہائے کر کر رو مان مستور کو سب تو زیادہ پیاری چیز کیا ہے پردہ دعا مگ دیائی رات اندھیری ہو جا تے کو پتہ نہیں میں موسیق خازم دیتی ہی اجڑی کل رات گزری اس سے دہ ایک واقع دا میں مین کر دا دیر رو بیٹھے ہو تو مسلسل جناز ہیتے لگ دیر رون دیر میں جتنی دیر مین کر رہا ہیں جی میں زی ما جوان پتر دے جناز ہیتے مین کر دیر بڑی روحانیت والی موجود دیر اور میں سچین دا کھڑا جو وین شروع کی ٹھکڑا اور ناول معصوم تے پڑھ نہیں سکین دا ایک ایک لفظ میں روایات ہی چکٹھا کر کے میرا ممبر تے اپنے ایک ایک لفظ دا دا رہا لیکن وین اچھے کر آئے جدہ میرا آدھی بین دے دھک مستور کو سب تو زیادہ پیارا کیا ہون دا پردہ اچھے پہاڑی رشتہ ہوئے سواری نہ ہوئے تیز بارشی ہوئے میں کو سید معاف کرو تو میں ایک اشارہ کر دا اچھی پہاڑی آئی اچھی پہاڑی پہ چھڑ دی بھئی آئی اللہ جانے کوئی تقدیر دپا رہے سلگ گئے ہاتھ چھٹائے چادر پیاری کی پیجس تا دی ہائے نکلیے ہرش مادے رضا دی چیخ نکل تو زمین رے کل چھوڑ کرو ریو یاد روا دے امام گل چائے وال کھلے ری چائے وال چپا کیا دے گل لا میں اراض غریب دھلاؤ ہوئے ہائے کار کرو منا لے سرکاری ملازم امام دے من نال چا چترے وی دی رات بیٹھا دے مولا سیت من بیٹھے غرب دے وین کیوں بیٹھے کرے نے فرمی لے میرے قریب آئے ریس مکری آئے یار ستھو تے کیڑی غرب چھوڑ آئی مام منگ لی بائے بائے تُر دی بائی مد دی رضا دل سارے کو لاؤ پرد دار مام بھیڑ سید آدیا دیا دیا دے پردیوں میں لین دے مین بلند دو ان شاء لہ اپڑے دیگا میچ کدی آئے نہ کرے فرمائے ایرے سمائے میری بھیڑے پھرہ بھتیجے مارے گئے سنگت کھڑ گئی میدی وی مک گئی آدھ مولت ست صحت مند بیٹھی گی میں فرمائے میدی مک گئی فرمائے میں امام میں ہو جاتے خدا میں ویدہ پھین کال میں مام دربار سدا ونے میں ویدہ پھین انگور اچ زائر سی میرا چوٹھا از اقبال کرے سی مینو مل سی وی سی او جہاں لوں مات میو حرس مل پی فرمین جدہ مینو زاہر میل میں بچڑوں کو اگنی میری زندگی دی آخری رہات مینو غسل نا دیوائے مینو کفل نا نیوائے آدھ مولا صحت مندوں کے یو جائیں انگل دکھ دا بائیس بھرنیا فرمایا میرا پوترہ سی جنی عمر پانچ سال ازاد آروج ندی آئے نئی نکلی شال پان سال کوئی بال یتیم نہ ہوئے دین چڑھے تری وی آئی دی آمیں بادشاہ دی یتیم دی آسن بھئی دین چڑھے اب بسلت صحابی جلے سپائی آئے تو نمامون دربار سدوائے ان مولا نال لائے گٹرن فرمائے میرے نال چل او دی راد نا پاکے زہر لود انگور لئی بیٹھے اسے پلیٹ چو انگور پیش کرے سی جن دے چو آپ کھا سی ٹھیک آپ چا ملی زہر لود آتے مولا من کی پتہ لگ سی فرمائے التظار کر جگہ بائی رہا اگر اب میرے سالیت ہوئے سمجھے خیرے اگر اب میرے سار ہوئے سمجھے میرا تقی یتیم ہوگے سارے سارے سامل ہوگا یار سارے وین کرو دن گیر کوئی پتہ نہیں ہو جو علوم آتمی جو 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 عم در بار اک دم رکھے چو تھا استقبال کی تے فرمیل نن چو تھا استقبال نکار تیرہ نپا کی راد میں جان نا ازاد آروم آتمی زہر لود گور دن چائز میرے تُو پہلے اوزائر دے آکر کاغم دے ڈوک پڑے لہ جو آل اوزائر چائز پہلے حسن یاد آئے وقت بابا یاد آئے آد بابا زہر مل گئی تیری اندھی اندھی آپ ڈی کسمات میری امہین اندھی کسمات بلاؤوے بلاؤوے کھلا کرو میرے تکی جوا دیا اپنی کسمات اندھ لیلہ اوہ اندھ لہ راج اندھ پڑ کے میرے امام دان زہر خلا لہ لکھ تل لتھی جی گھر دے ٹکڑے بذور گدہ آتھ نا پلا چا چا تر یا دھی یا پردے او ازاد آر این جوان چہرے دم آتم گرن سفید ریش بذور گے چہرے دم آتم گی دے آم میرا بار مولاد آدھ رادی پر جامنی ڈھال آم آتم کر گرو آل سر تے اب آتر بار تو بائر قدم آیا کھیڑا مات میئے جدے آتھ اللہ مات آتھ دے بڑھ سر تے جنر لگ ردہ آتھ سر جہاں رہ دے آدھ آئے میرا بگدار دکھ دی باب آدھ باب دکھ دکھ آدھ فرمائے میں نزہر ملی میں جنر لگ تو شہار ریٹ جد میرے پیون نزہر ملی آئی فرمائے باب جنر دا سیخ بوش لے دی آئ مام بھیڑ سی جہاں بھی کہ گھر لائی آیا آہ جوان جنر زہر مل والی انہوں پیاس لگ دی اپ جلت آدھ میں پانی لائی آیا پانی نش پیدا میں آگے کیوں نے پیدا دا میں منگی آئے تو لائی آیا میں لوں کربلا والے دادے خوش آئے دی آدھ آئیے تیڑ ترائے دے آڈ اللہ ساہا بھلوے کھلا کرو منا لے آر جد آر دم نو کر مات مگر کرو منا لے آدھ میں بستر بنا کے دی زہر چھ دو آل ابتہ ظاہر دی ایک پیاس لگ دی اے دو جنو زہر مل بنجے لی آز تڑ پتہ جی میں آدھ کٹھ پکھی تڑ پھے آدھ مل وعد بستر چال آئے مل مد تڑ پڑ دے جو آل تڑ پتہ ہاں پہیڑ دے لہ جواب ری دا لائے آج جنائے آدھ اب سلط پچھ آئے مول زہر دے شے کے خور چال تو سیدہ دے میرے قریبا اب سلط قریبا آئے آدھ ایک جنگل لے پاسے تیتھ تا ایک مستور تیری ویڑ ودی کرے دیئے کوئی ہو بے ہاں ون آنکھ ہاں میرے میرے امام رضا کو تیری بین موسی فرہ بھول گئی آج مول کہ را نندر رات بی بی آدی مہدی چاد را لہ لہ مہدی ہے آمی رڑ رو کہ ہوا کو مطا کوئی پکھی سارے سار تم آتم کرو آم آم میری کو مالی زین بی بی مکان شامل ہو اپنے نوکران تیرے درد بیٹھا سین رجا بیٹھا دے تُس شیر دا پند بازار دے بیٹھا 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 گیتا مشکل نا لعبور میں صدق وجہ میری بھین ماسوم کم شیر کلو بہن دیرے بیرد لا بیٹھا دے لات اندھیری نہیں لبدالا ودی جنگل بیٹھا مجبور کرو آپ پند آزا دور اٹھا میں ڈویڑ میں ککران ڈویڑ ازاد آروم آتمی جویڑ بیٹھا کرے دا اپس لات آدھا یا ایک پان شال دا بچہ ہو جوان نو اینا بچہ سمجھ ہو تک کی مولا چوٹ یا ہوا اچ اڑ پانچ سال دا پتر پیوت آج ڈھن آئے او جوان لو پتر دا مو چمی آئے س آدھے دس آپ پھوپیاں دیکی میں ودی نب دی آدھے ستار وطل تے رئی آئے ایک کم علی فاطمہ او جنگل اچ ودی رل دی میں تیرا جنائی چا وڑ آیا مات ام حسین خواہی عالم بربت میں رضا کا آلہ خواہی عالم بربت میں رضا کا آلہ بربلا میں جو شہے کرب و بلہ کا آلہ بہی تسلیم بہی سبر و رضا کا آلہ بہی تسبیم بہی ذکر خدا بہی تو سہی مال کی گم میرے چاہ کو کھو اگی بہن بہت مال آج پر رو نا کے پر رو اگی بہن بہن خیال آدم میں گم جو گیرے عشق آن خون سے پہ ری سے مبارک پہ گیرے خوفہ و شہ امی کے بعد آر نگاہ میں پھینے بہت نے تھا عملی تارے لگے جا کسی نے موت نے تھا عملی تارے رگے جا کے زیرے جانب سے گل شن ہستی سے ہمارے موت شیئر بناتے ہوئے دنیا سے زیدان